افسر کے ساتھ کیوں رہت ہے آپ انکواری کرا کے دیکھو ہر گھر میں دو چار ملنگے جس بھی جو بھی افسر فیملی رکھتا ہے سب ہی کی افسروں کے پاس دو چار دو چار سائک ملتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی پرکار سے ٹوٹر کیا جاتا ہے امیت نے اپنے گھر پر بھی بیورا دیا اپنی میڈم کو بھی پتا لیکن کیا کوئی سنوائی نہیں ہوئی اسی پرکار بھٹینڈا کے اندر جو ہوا افسر مرس کے اندر کام کرواتے تھے خودیوں سے اور ان کو ٹوٹر کر کے ان کو مارا گا آپ تک ان کا کوئی سلوشن نہیں کیا کسی بھی جوان کی ایسی امت نہیں ہے کہ وہ میڈم کے ساتھ چھڑکانی کرے اس نے اپنی نوکری پیاری نہیں لگتی اور اس نے اپنے بچے پیاری نہیں لگتے کیونکہ ان کے عادیشت ہمیں مان نہیں ہیں ہاتھ پر ساموہ اپنے گھر رکھیں گے وہ کسی بھی پرکار کی آروم لگا سکتے ہیں پر ان کو رکھنے کا حق ہی نہیں ہے کیوں رکھ رہے وہ کسی بھی رکھ رہے ہیں جے ہند جے بھارت اور آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سی سی این نیوز زنڈی خور کے اندر میرا نام ہے دینیش گرک جین کڑوے سوالوں والا ابھی موجود ہوں ہریانے کے اندر اور جیند کے اندر موجود ہوں اور تمام میرے ساتھ جو لوگ ہیں یہاں پر پور سینک بھائی ہیں انڈین ویٹرنز ارگنائیزیشن کے ہیں اور بقاعدہ ان کی کیپ یہاں پر لگی ہے اور ریٹائرڈ پرسن ہیں یہ لوگ ایکس آرمیمن ہیں سیوہ سے جو لوگ نیوریت ہو چکے ہیں حالانکہ یوں تو اگر آرمی کی بات کروں یا جو لوگ سیوہ سے نیوریت ہو چکے ہیں ان کی بہت ساری سمجھیاں ہیں جن کے اندر مین طور پر جو مجھے پتا ہے وہ ہے ون رینک ون پینشن ہوئی ایم ایس پی ہوئی ڈیسیبلیٹی پینشن ویدوہ پینشن اور ایک اور ان سب سے ہٹکے ہے آپ کی سہائک پر تھا وہ تو اتنی شرمناک پر تھا ہے جس کے بارے میں کہوں اگر پوری بات آپ کو بتا دو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ابھی حال ہی میں امیت کا کیس ہم سب کے سامنے آیا کس طریقے سے وہ رائفل مین تھا جو اس کی موت ہوئی ہے اور وہ اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ چوری کر کے گیا ہے وہ شراب کی بوتلیں دودھ کی پیکٹ اس طرح کی آئیٹم اس کے اوپر چوری کا روپ لگایا ہے اور وہ سہائک پر تھا میں لگاتار امیت اپنے پریوار سے ٹچ میں تھا وہ اپنے پریوار والوں کو لگاتار بتا رہا تھا کہ میرے کو یہاں پر بڑی سسٹم میں لگایا گیا ہے اور مجھے ٹورچر کیا جا رہا ہے یہ ایکس آرمی مین ہے سیوہ سے نیوریت ہوچے کے ان سے پوری بات جانوں گا حالانکہ ان کے نولیج میں ہے وہ امیت کا جو کیس ہوا ہے اس کے بارے میں جانے کا پریاض کروں گا کہ یہ سائک پر تھے کو ختم کیوں نہیں کرتی ہے سرکار ختم نہیں کرتی ہے نہ ہی سرکار کبھی آواز اٹھاتی ہوئے ہم نے دیکھا نہ ہی کسی بڑے منتری کو آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا نہیں آرمی کے اندر جو سینئر ادھکاری ہیں بڑے ادھکاری ہیں ان کو آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا حالانکہ بڑے ادھکاری تو آواز اٹھائیں گے کیونکہ وہ ہی خود سائر کر رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نیویدن جلدی ہو سکے وہ بند کیا جا سکے تاکہ ہمارے جو جوان ہیں وہ جوان سرکشت رہ سکے سرکشت نہیں ہاں ہمارا جوان سب سے پہلے سر جے ہندہ آپ کے چینل کو بھی مبارک ہوں میں رکھ بیشیں پونیا اور در سے ریٹائیڈ بنگال انجینئر ایجمنٹ سائق پر تھا ایک گلت ہے لیکن کیا ہے جو فوج کے اندر ہیں آرڈر سب بھی کو ماننا پڑتا ہے اس لئے وہ بول نہیں سکتے اور ان کو زیادہ ٹوٹر کیا جاتا ہے ہر سال کتنے اس سائق پر تھا کہ اس سے کتنے اپنی جان کو گواتے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور سرم آنے چاہیے ہماری گورنمنٹ کو آر تک جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں اور آر تک اس خواہ سے کوئی نہیں کھول سکے کیوں کیا آپ ان سے کچھ لیتے ہیں افسر آپ کے کیا لگتے ہیں افسروں ہمارے کو تو افسروں نہیں لٹا ہے ہمارے ہی افسروں لٹا ہے دوسروں نے کسی نہیں وہاں پر بھی یہاں پر بھی اب وہاں پر بھی ہم جب کی ملت ہے تو ہمیں لے گے افسر ان کو لاغو ہی نہیں ہے یہ وہ تو ساون اور اٹھان سال کی سردش کر کے آتے ہیں ان کو لاغو ہی نہیں ہے تو یہ سب باتیں غلط ہیں اور جنتر منتر پر ہم کب سے بیٹھے ہیں 92 سے ہم بیٹھتے ہیں آپ تک ہماری کوئی سنوائی نہیں کی ہے کیوں کیا ہم اس دیش کے نہیں ہیں آپ لوگوں کو سرم آنے چاہیے چیر کے اوپر ریواری ریلی میں آپ نے جو وائدے کیا تھے آج تک آپ نے پورے کیوں نہیں کی ہے آپ کو خود سرم آنی چاہیے اور آپ کو ہر جگہ اس بات کے بارے میں لجت بھی کیا جاتا ہے پھر بھی آپ بے سرم ہو رہے ہو ہر بات کے اوپر جوٹ ملتی ہے کیا ملتا آپ کو بھگوان کو تو آپ نے بھی جانتے نہیں ہے اور ہم نے بھی جانی ہے پر کیا دے کے جاؤں گے وہاں جواب کیا دو گے بڑے افسروں سے اتنی نراج کی کھنا ہے نراج کی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائدے کے لیے ہمارے کو ٹرکٹر کرتے ہیں کیا ٹرکٹر کرتے ہیں بابا یہ بتاؤ تھوڑا سا ٹرکٹر یہ کرتے ہیں کہ میں ایک تو سائق پر تھا سائق پر تھا اگر ہی انہوں نے لینی ہے جب گورنمنٹ ان کو سائق پر ساگا پیسہ دیتی ہے اپنا پرائیویٹ رکھے فوجی آدمی کو کیوں رکھتے ہیں فوجی آدمی کو رکھتے ہیں تو ہمارے سٹینٹ کم ہوتی ہے اور ہمیں کیا جوٹی کے لیے بہت زردی زردی وہاں پر تیار ہونا پڑتا ہے اس لیے سائق پر تھا دور ہونی چاہیے افسر ایک افسر ایک کرنل ہی لگا لو اس کے پیچھے دس بارہ سائق کسی پرکا سے کھڑے رہتے ہیں نہیں وہ تو الاؤڈ ہے نا سرکار کی طرف سے الاؤڈ ہے کہ بھئی آپ گر وہاں پر سہائق آئے سینئر کے پاس جو رہے گا تو سینئر کے تو کام کرنے ہوتے ہی ہیں سینئر کے آب دلہ ہمانے جو گورنمنٹ کے کام ہیں جو بھولر کے کام ہیں وہ ہی تو ہوتا ہے سائق پر تھا میں ان کے گھر کے کام کرنے کے لیے تھوڑے ہیں یہ تو دلہ کی سیوا کے لیے ہیں نہیں کہ ان کی میڈموں بھی سیوا کے لیے ہیں میڈم کو تھوڑی کوئی سیوا کرتا ہو سائق پر تھا میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے افسر کے ساتھ رہتے ہیں وہ لوگ افسر کے ساتھ کیوں رہت ہے آپ ان کو آر اکرائے دیکھو ہر گھر میں دو چار ملنگے جس بھی جو بھی افسر فیملی رکھتا ہے سب ہی کی افسروں کے پاس دو چار دو چار سائق ملتے ہیں اور ان کو کسی کسی پرکار سے ٹوٹر کیا جاتا ہے جیسے امیت کا ادارن ہے امیت نے اپنے گھر پر بھی دورا دیا اپنی میڈم کو بھی بتایا لیکن کیا کوئی سنوائی نہیں ہوئی اسی پرکار بھٹنڈا کے اندر جو ہوا افسر مرس کے اندر کام کرواتے تھے خودیوں سے اور ان کو ٹوٹر کر کے ان کو مارا گا آپ تک ان کا کوئی سلوشن نہیں کیا تو یہ ہماری گورنمنٹ کی نیتی ہے امیت کے اوپر تو اروپ لگے نا کہ وہ چوری کر رہا تھا وہاں پر دودھ کی بوتلیں شراب کی بوتلیں یا اس طرح کی ایکٹم چوری کر رہا تھا وہ وہ چوری کہاں سے گریا دودھ کی بوتل وہ کتنی رکھتے ہیں اور شراب کی بوتل وہ کتنی پی لے گا ایک بوتل کسی سے پی نہیں جائے گا وہ شراب کا کیا کرے گا اتنی پی کے اور کیا زیادہ سے زیادہ کتنے دودھ رکھے گا وہ دو کلو رکھ لے گا دو کلو ایک کلو بھی نہیں پیا جاتا جو آدمی اس پرکاس سے رہتا ہے تو یہ سب افسروں کی منوانی ہے اور گلت آروپ لگاتے ہیں میڈم نے آروپ لگائے کہ وہ چھیڑ کھانی کر رہا تھا چھیڑ کھانی کا یہ تو ہے کہ آپ نے بتاؤ کے لیے ایسا بولتے ہی ہیں کسی بھی جوان کی ایسی عمت نہیں ہے کہ وہ میڈم کے ساتھ چھیڑ کھانی کرے اس نے اپنی نوکری پیار ہی نہیں لگتی اور اس نے اپنے بچے پیار ہی نہیں لگتے کیونکہ ان کے آدیس ہمیں مان نہیں ہیں لیکن کیا ہے جو گورنمنٹ کی شیوہ کے یا باٹس کی شیوہ کے لیے ہیں نہیں کی کسی افسر کی فیملی کے لیے شیوہ کے لیے تو میڈم اس طرح کا آروپ کیوں لگائے گی آمیت کے اوپر یا کسی بھی جوان کے پر کیوں لگائے گی جب ساہت پر ساموہ اپنے گھر رکھیں گے وہ کسی بھی پرکار کی آروپ لگا سکتے ہیں پھر ان کو رکھنے کا حق ہی نہیں ہے کیوں رکھ رہے وہ کسی بھی یہ رکھ رہے ہیں نہیں تو اگر وہاں پر وہ ساہیک پر ساموہ اس کے گھر پر چلا بھی گیا تو کیا گلتی کر دی گناہ تھوڑی کر دیا کوئی چلا گیا تو گناہ تو ایسا ہے کہ کرنل کے گھر کے سامنے ایک دور زلی ہوتا وہ ایسے جانے ہی نہیں دیتا اگر وہ بلاتے ہیں تب ہی ہو جاتے ہیں وہ ایسے تو جا ہی نہیں سکتے ہیں کس لئے بلائے جاتا ہے گھر پر کیوں بلاتے ہیں وہ کیا آپ نے گھر کے کام کروانے کے لئے کسی سے کتا گم آجیا کسی کو میٹم کے ساتھ بزار میں چلے گئے یا بچوں کو کھلا کے کھلا ہو یہ اس پرکار کے یہ زندے کرواتے ہیں یہ سچ ہے جو آپ بتا رہے ہو یہ سچ باتیں ہیں آپ اس کی انکواری کر سکتے ہو ایکس منوں کو کسی بھی چھامنی کے اندر بیجھ کے چار پانچ ایکس منوں کو بیجھ دو وہ درجہ بھر آپ کو ایک دن میں ہی پکڑ کے رکھ جائیں اور بتا جنگے کہ یہ ہے اور دیفنس منسٹر یہ ہمیں بتائے ایک بھائی جب امیت کا مردر ہوا ہے اور شیو کو اور اس کی میٹم اور ادھکاریوں کو بلا تو لیا ان کے پر ایکسن کیا لیا ہے اس کو اضاہ کر تو کیجئے اضاہ کر کرو گے تو پبلک کو بتا لگے گا اور دوسرے بھی اگر ان کو صدا ملے گی تو دوسرے افتر بھی اپنے آپ سانت ہوں گے اور یہ ساہیک پر تا دور ہو جائے گی اور یہ ہر روز کانٹ نہیں ہوں گے یہی ہماری آپ سے گزارش ہے اور ون رینگ ون پنشن دیا جائے تین پرسنٹ کو ون رینگ ون پنشن دے جیا جو افسر لوگی ہے باکستانو پرسنٹ کو ایسے کیسا رکھ دیا نئے تو ون رینگ ون پنشن دیا ہے نئے امیس بھی دی گئی ہے نئے دیشیبلٹی پنشن دی گئی ہے اور کیا ہے ہماری ویدواؤں کو گیارہ آزار میں رکھا ہوا ہے جبکہ افسر کی ویدواؤں کو ڈائی لاکھ رپے دیتے ہیں کتنا انتر ہے سرم کی بات ہے تو گورنمنٹ نے ان چیزوں کے اوپر جان کرنا چاہیے اور دینا چاہیے ہماری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ان ڈیمانڈوں کو پورا کیا جائے تاکہ گریب آدمی بھی اپنا چیزیں جیونویے چیز کر لیں اچھا ایک بات اور بابا آپ کے بال میں دیکھ رہا ہوں پورے پک گئے ہیں عمر آپ کی اتنی ہو گئی ہے لیکن امید ہے آپ کو ابھی بھی کہ یہ سرکار آپ کو آپ کا حق اور یہ سائق پر تھا ختم ہوگی امید ہے آپ کو امیس گورنمنٹ کے اوپر کوئی پروسہ نہیں ہے یہ کہتی کچھ ہے جھوٹ جھوٹ بولتی ہے دوزار تیرہ مہین انہیں کہا تھا بھائی ہم ون رنگ ون پینشن دے جنگے آج تک ون رنگ ون پینشن نہیں دیا ایم ایس پی نہیں دیا جیسیلٹی پینشن نہیں دی اور ہماری چھبیس مانگے تھی چھبیس میں سے کتنیوں کو پورا کیا ہے ابھی پانچ کے آدیش کی ہیں وہ بھی پورا طرح سے لاغن ہوئی ہوا ہے اور اسی اٹھ کے اندر جاتے ہیں وہاں پوری دوائی نہیں ملتی بجا سے لیتے ہیں ہمارا وہ پھر کلیم نہیں ہوتا ہے ایک ایک سال تک کلیم پڑھا رہتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر گور کیا جائے اور سی اٹھ کے معاملے میں بھی دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ سب کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جاتا افسر کی کار کیار سال میں خراب ہو جاتی ہے اور ایک جوان کی کار پوری جیون بھر خراب نہیں ہوتی یہ اتنا بھید بھائی ہو کیوں کس لیے تو ان سب چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے جان دینا چاہیے اور دیش کی رکھشا کے لیے یہ جو اگنیویر ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں اگر دیش کے اوپر آپ اچھے آتے ہیں تو اگنیویر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ بھاگ جائے گا تو اس چیز کے اوپر گورنمنٹ نے جان دینا چاہیے یہی میری آپ سے گزارش